مدی پردیش کے رتلام کے گناہ میں ہوئی گھٹنا جیسا معاملہ سامنے آیا ہے جس طرح گناہ میں آدیباسی کسانوں کی زمین ادھوگ کا حوالہ دے کر خریدی تھی لیکن جب ادھوگ نہیں لگا جس کے چلتے آدیباسی کسانوں نے اس کا ویروت کیا تو سرکار کو اپنے پاو ہٹانے پڑے اور زمین کو پنہ آدیباسی کسانوں کو لٹانے پر سرکار مجبور ہو گئی اسی طرح رتلام میں بھی آدیباسی کسانوں کے پریوار کے بارے میں سرکار و اچھے نیال اندور کو اس اور ویچار کرنا چاہیے مدی پردیش کے رتلام جلے کے گاؤ بھیسانہ روپنگر گاؤ کے گریب آدیباسی کسان پریواروں نے رتلام کلیکٹر جاورہ ایس ڈی ایم مکہ منتری کو لکھت شکایت کی جس میں بتایا کہ آدیباسی و انیورگ کسان بھائیوں کی 29.390 ہیکٹر زمین کو سن 1994 سے 95 میں ممبئی کے رہنے والے ادیوگ پتی مہاویر پرساد مان سنگا دوارہ کسانوں کو ادیوگ و سبھی پریوار کے دو دو ویکتیوں کی نوکری کا لالج دے کر کسانوں کی زمین خریدی وہ کسانوں سے وعدہ کیا کہ یہاں پر ہمارے دوارہ ادیوگ لگایا جائے گا جس کا نام 5 star protein limited رکھا گیا تھا جبکہ آدیباسی پریواروں کی بھومی رجسٹری نہیں ہوئی پھر بھی آدیباسی کسانوں کی زمین کس کے آدیش سے بھکی جبکی رجسٹری میں سپشٹ لکھا ہوا تھا کہ ادیوگ کے لیے بھومی وکرہ کی جاتی ہے لیکن تب سے لے کر آج تک یہاں کسی بھی طرح کا ادیوگ نہیں لگا یہاں تک کہ آج تک اس زمین کو خریدنے کے بعد سویم مان سنگا دیکھنے تک نہیں آئے ہے جب سن 1994 میں زمین کسانوں نے ادیوگ لگانے کے نام پر بیچی اور ایک سال بیٹنے کے بعد کسی بھی طرح کا ادیوگ نہیں لگایا گیا تو کسانوں دوارہ مان سنگا سے اس وشہ پر ممبئی جا کر بات رکھی تو انہوں نے کسانوں کو کہا کہ آپ زمین پر کھیتی کرو جب مجھے ادیوگ لگانا ہوگا تو میں آپ کو چھ ماہ پہلے بول دوں گا تب سے آج تک یعنی کی سن 1995 سے 2021 تک 26 ورشوں سے کسان اس زمین پر کھیتی کرتے آ رہے ہیں اور اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر رہے ہیں آج تک ساری زمین انہی کسانوں کے قبضے میں ہے جس زمین پر آج بھی سبھی کسانوں نے سویبین کی فصل بو رکھی ہے لیکن ابھی کچھ دن پور بھی اس زمین پر ابھی نندن سپوٹ پرائیوٹ لیمیڈٹ رتلام کے نام سے بوڈ لگے تب کسانوں کے ساتھ سے فولی کی ہمارے ساتھ مان سنگا نے دھوکہ کیا ہے سارے کسانوں کو بے وکوف بنا کر زمین کو بیش دیا ہے جبکہ سن 1995 سے لگتارہ دیواسی گریب کسانوں کے پریواروں دوارہ شکایتیں کی جا رہی ہے لیکن کسی نے ایک نہ سنی اور کسانوں کی ساری شکایتیں رد چلی گئی یہاں تک کی ان شکایتوں کا نہ کوئی جواب آیا اور نہ ہی ان پر کوئی کاریواہی ہوئی جب اس بات کی پرتال کی گئی تو پتہ چلا کہ مہاویر پرساد مان سنگا دوارہ کسی انے جگہ ادیوگ ڈال دیا گیا اور ان دور کی پنجاب نیشنل بینک سے اس زمین پر 3 کروڑ 85 لاکھ روپے کے قریب لون لیا گیا تھا لیکن سمیہ پر لون نہیں چکا پانے پر وہ ڈیفالٹر ہو گئے اور ڈیفالٹر ہونے کے بعد وہ 3 کروڑ 85 لاکھ روپے کی رقم 6 کروڑ 49 لاکھ 95 ہزار روپے میں بدل گئی جب بینک نے کوٹ کی شرن لی تو کوٹ نے لیکوٹر نیوکت کر اس کو 29 جون 2020 کو وگیا پر جاری کرن اس کے نام نیلام کر دی جس کو رتلام کے ادیوگپتی گوارو اجمیراوہ ان کے احمد آباد کے پارٹنر نے نیلامی میں بھاگ لے کر اس زمین کو خریدا ہے لیکن ایسی جنچرچہ ہے کہ کوٹ نے جس لیکوٹر کو نیوکت کیا ہے اس لیکوٹر نے اس زمین کو نیالے کو بینا جانکاری دیئے سیٹنگ سے نیالے کے انروپ رقم نیالے کو دی گئی لیکن لیکوٹر نے ان آدیوہسی کسانوں کی زمین کو 11 کروڑ میں بیچا ہے اور 3 کروڑ اس بات کے لیے ہے کہ کسانوں کو پرتی بدھا کے حساب سے دینا پڑے گا لیکن کسانوں کا پیسہ کہا گیا کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے جب اس ماملے میں مان سنگا کے مینجر سے بات کی گئی تو انہوں نے ماملے سے پلہ جھاڑ لیا کہ ہمارے دوارہ بینک گیرنٹی میں اس زمین کو لگایا تھا جو ہم سمیہ پر چکا نہیں پائے اس لیے بینک نے نیلام کر دی لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائے اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا کسانوں کے ساتھ 420 نہیں ہوئی ہے دونہوں نے پون کارڈ دیا پورے ماملے کے اہم پہلو جب مان سنگا کو بینک نے لون دیا تو ادھوک پتا کر دیا کیا بینک زمین کو دیکھنے آیا تھا کہ زمین پر ادھوک ہے یا نہیں ابو نادیوہسی کسانوں کا کیا جن کے پاس اپنی روزی روٹی پریوار کے بھرن پوشن کے لیے اب زمین نہیں ہے جس ادھوک کی آس میں اپنی زمین کو بیچ دیا کہ جب یہاں ادھوک لگے گا تو ہمارے پریوار کے دو دو لوگوں کو عجیون روزگار ملے گا لیکن ادھوک تو لگا بھی نہیں اب ان کسانوں کے سننے والا کون ہے جبکہ کسانوں دوارہ 1995 سے لگتار شکایتیں کی گئی لیکن کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی اور شکایتوں کا کسانوں کے پاس بلندہ ہوتا گیا 1995 سے 2021 تک لگتار آدیوہسی کسانوں نے مکھے منتری گرہ منتری جلے کے کلیکٹر اور SDM کو لگتار شکایت کی گئی لیکن نتیجہ شنیہ ہی نکلا کسانوں کے پاس میں آج بھی AD کی گئی شکایتیں محجود ہیں جو ویبھاگوں کو پرابت ہوئی ہے لیکن ان شکایتوں پر آج تک کسی بھی طرح کی کوئی کاریباہی نہیں ہوئی مانشنگ دا کر کے ہے اور 5 ایسٹر پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے نام سے جمین انہوں نے رشتی کروئی ادھوگ کے لئے ادھوگ کے لئے ادھوگ کے لئے یہ سب آپ کے جانے ادھوگ ڈالے گا اس میں سب کو پرماننٹ نوکری دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تو کچھ مہاوچا دلوائے یا پھر ہمیں نوکری یہاں پہ کچھ بھی لکھت میں چاہیے ہمیں جو ادھوگ گر دلے تو ہم نوکری کے لئے تیلی پرات میں اقتامنٹ گائیڈلین کے یہ بول رہا تھا ہے کہ سویبین بھونے کے بعد سب کو ہٹا دیں گے یا سویبین بھی سانکھ دیں گے تو آیا کوئی سویبین سانکھنے کے لئے ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم تیار ہیں ادھوگ کے نام سے جمین لی گئی تھی اور آج تک نے کوئی ادھوگ ڈالا لے کچھ بھی نہیں جب انیس اپ چین چھونے میں ہمارے گاؤوالے اور ہم جب بھی ادھوگ ڈالیں گے آپ کو چھ مہینے پہلے آفگات کرائیں گے تو نا تیار ادھوگ ڈالانے کچھ بھی نہیں اور اس کو کوٹ نہیں ڈائریکٹ نلام کریں دیکھیں بیسانہ میں کچھ بھومی ہیں جس کو جسا کہ آبیدت جو پرابت ہوئی ہے ان کے ساتھ سے ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ ورش پہلے کنی ادھوگ پتی کو دیا تھا ادھوگ لگانے کے لئے کناز تک اس جمین پر ادھوگ نہیں ہوا ہے تو اس جمین کا ملکوڈیشن ہو چکا ہے اور دوسروں کے نام جا چکی ہے جمین اس کا وہ پرکریہ دین ہے یہ پروسس تو اس چکر میں جو بھوم کے جو کسان ہیں جن کو بھی پرابت ہوئے ہیں تو انہوں نے شکایت کری ہے کہ وہ جمین ان کو دی جائے اس کی ہم ایک ٹیم گٹھت کر کے اس کی جانچ کریں ٹائم ایٹھ مدی پردیش کے لئے بیورو ریپورٹ